ایک کے بعد بڑھتے ہیں آگے بھارت میں کرونا وائرس کا قہر تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اب روزانہ اوستان دس ہزار نئے معاملے سامنے آ رہے ہیں ان سب کی بیچ آج سے دیش میں انلوک ون کے دوسرے فیز کی شروعات ہو رہی ہے آج سے دیش میں دھارمی کرسٹل ریسٹورینٹ اور مال کھولنے کی اجازت ہوگی لیکن کئی طرح کی پابندیاں ہوگی دھارمی کرسٹل میں پرویش کے لیے ایک دوسرے سے چھ فٹ کی دوری رکھنی ہوگی ماسک سینٹائزر آروج سیتو ایپ ضروری ہے وہیں سابون سے ہاتھ دھونے کا انترزام بھی رکھنا ہوگا جوتے چپل گاڑی میں ہی اتارنے ہوگے پراتنا عبادت کے لیے گھروں سے چٹائی لانی ہوگی مورتی کتاب چھونے پر بھی منہ ہی ہوگی پرساد بھی نہیں ملے گا وہیں بھجن کرسن کا بھی ساموہی کارکرم نہیں ہوگا ہماری سیوگی رشکیش دلی سے اس وقت جڑے ہوئے ہیں کالکا جی مندر میں وہ موجود ہیں اس وقت رشکیش کیا جو تمام گائیڈ لائن تھی انلوک فیز ٹو کی وہ گائیڈ لائن کے مطابق دھارمی کا سل کھل رہے ہیں کیا تصویریں مہا پر ہیں دکھائیے ہماری درشکوں کو آسیا دیکھیں پانڈو کالین یہ مندر ہے ماتا کالکا جی کا اور یہاں کی تصویر دیکھیں سوشل ڈسٹنسنگ کے لیے چھونہ مورتی کو منہ ہے باہر سے ہی آپ درسن کر رہے ہیں لوگ جو دور سے آ رہے ہیں اور یہاں پہ درسن لوگ کر رہے ہیں سوشل ڈسٹنسنگ ہے ساموہی طور پہ عبادت اپاسنا نہیں کر سکتے ہیں اور دیکھیں کہ اس طریقے کا سوشل ڈسٹنسنگ کے لیے جگہ جگہ چپکایا گئے ہیں ہمارے ساتھ مک پجاری ہیں کیا کیا آپ لوگ آج تیاری کر رہے ہیں کیا آج ماتا کا پہلا دن کھل آیا ہے آج سبے پہلے ہی سبے تار دین بجے مندر کھل گیا مندر کھلنے کے بعد آرتی ہوئی مہاج بجے مہاج بجے کے بعد پبلک آنا شروع ہو گیا ہے دنسنگ کے ساتھ ان کے درسن کر آئی جا رہے ہیں ٹھیک ہے سانیٹائزر مسین لگائی ہوئی ہے کمپنیچر چیک کرنے کے لیے لڑکے لگائے ہوئے ہیں شیوہ دال لگے ہوئے ہیں پبلک آرام سے درسن کر کے گا دیئے ہیں بسار فور بسار چلنا بند ہے آسیا یہ دوری ہے یہاں سے یہی سے آپ ماتا کا درسن کر سکتے ہیں کپاٹ کھلا ہے کافی دنوں کے بعد اور رکھے کہ بھکتوں کی تعداد بھی ہے جو لوگ ہیں وہ درسن کرنے کافی دن کے بعد ہم تین مہینے کے بعد آئے ہیں سرکار کر رہے ہیں سنکرمن زیادہ بھیر بھاڑی لکھے منا جائے جی ہوتی ہے ہم تو ماتا کے بھروسے آئے ہیں ماترانی سب اچھا کرے گی ہمارے لئے سب کے لئے پورے ہندوستان کے لئے اچھا کرے گی آپ ہی کیا بنے گی ہم تو ہر اپتے آتے تھے ترس رہتے ہم تو آج ہی آگئے آج ہی آگئے آسیا دیکھیں کہ یہ جو اسطحیتی ہے پورے مندیر پرسر کا ہے آپ کو سوسل ڈسٹینسنگ دیکھے گی اگر آپ کو آنا ہے تو سینیٹائیزر کا جو مسین ہے وہ مین دروازے پر لگایا گیا ہے ایک بار میں جو گائیڈ لائن ہے تقریباً پانچ سے دس لوگ ہی اندر آ سکتے ہیں عمومان یہ مندیر تھچا تھچ بڑا رہتا ہے لمبی کتارے ہوتی ہے لیکن آج دیکھیں سوسل ڈسٹینسنگ کی بجے سے یہاں پہ لوگوں کو کافی سمیت سنکھیا میں لائے جا رہا ہے بلائے جا رہا ہے پہلی بار ایسا ہوا جب کورونا کے کال میں یا جب سے یہ مندیر بنا ہے تب سے اس طریقے کی بندیسے تھی کیونکہ ایسا کبھی مندیر بند ہوا تھا کیا ہے سسٹین میں کبھی نہیں ہوئی ہے جلائش میں پہلی بار ہے یہ مہاماری جو آئی ہے بھگوٹی سب کو ٹھیک کرے گی دیدے دیدے یہ بھی ختم ہوئی جائے گی جب دربار کھل گیا ہے بھگوٹی کا تو دیدے دیدے یہ بھی ختم ہو جائی مہاماری سب دیکھیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا پانڈو کے سمجھ سے چونکہ دلی ہے وہ ہستینہ پور کا ایک انگ ہوا کرتا تھا اندر پرست اس کا نام تھا اور یہاں بہت سارے مندیر ہیں چونکہ یہ دیوی کا شکتی پیٹھ مانا جاتا ہے کالی ماتا کی پوجا ہوتی ہے اور لمبی کتارے ہوتی ہے لیکن ایسا پہلی بار ہوا ہے جب تین مہینے کے بعد مندیر کا کپاٹ کھلا ہے اور جو بھگت ہیں وہ کافی سمجھ سنکھیا میں آ رہا ہے پرشاد کا بچرن نہیں ہے آپ ایک جو بیٹھ کر انوستان نہیں کر سکتے ہیں کل ملا کر ایک رہت کی بات ہے دھارمک پرتشتانوں کے لیے جب آج ان کا پہلا دن ہے اور مندیر کا پریشتر بھگتوں کے لیے کھل گیا ہے رشکشو اور بھی کئی چیزوں میں آج چھوٹ ملی ہے ریشترون اور مال کو بھی چھوٹ دی گئی ہے ان لوک ٹو میں وہاں پر کس طرح آپ کی سوشل ڈسٹینسنگ نظر آ رہی ہے آج پہلا دن ہے جب مندیر کے پرتشتران بھی کھلے ہیں اور جو سیما ہے وہ بھی کھلی ہے جو سیل سی سیما ہے تو مال میں بھی خاص کر کے اس طریقے کے تعداد نہیں دیکھنے کو مل رہے ہیں جتنی تعداد ہوتی تھی لیکن مندیر پریشتر یا مال یا سینیما کا ہال میں ابھی پھل حال سینیٹائزنگ کا کام چل رہا ہے بہت سارے جگہ پہ مشینیں لگائی جا رہی ہے جو بڑے بڑے مال ہیں چاہے وہ کناٹ پلیس ہو یا پھر وسند کنج ہو یا پھر دلی کا جھارکھن بھون ہو وہ بھی آج سے کھل گیا ہے اس کی بھی تصویر ہم لوگ دکھائیں گے درست کو لیکن جو جھارکھن کے لوگ ہیں بیہار کے لوگ ہیں بنگال کے لوگ ہیں جو دلی میں رہتے ہیں ان کے لئے ایک راہت کی بات ضرور ہے کہ لگ بھگ آج سے سبھی چیزیں کھل گئی ہیں اور جس میں ناکیبل دھارمی پرتشتھان ہے بلکہ مال اور سینیما ہال بھی ہیں لیکن بندی سے ہیں اس میں اس کے گائیڈ لائن کو فالو کرنے کے لئے تھوڑا بھی پرساسن کو دکھت جرور ہو رہا ہے لیکن لوگوں کو جو ڈرانے والے آکڑے ہیں دلی میں وہ بھی باہر نہ نکلنے کو مجبور ہو رہے ہیں دلی کے مکمانتری خود کرونا کے سسپیکٹ کے دارے میں آ گئے ہیں ان کا کل کرونا ٹیسٹ ہونا ہے تو لوگ سمبھل کر چل رہے ہیں لیکن آستھا کا سوال ہے لوگوں کے منورنجن کا سوال ہے تو اس کا بھی لوگ خیال رکھ رہے ہیں چلی شکریہ رشکش تمام جانکاری کے لئے تو آستھا کا دوار کھل چکا ہے اور لوگ پہنچ رہے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کرتے ہوئے تمام گائیڈ لائن کا پالن کرتے ہوئے پالن کرتے ہوئے پالن کرتے ہوئے